زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنید و جمع تمہارے لیے چنین و چنان اور شور فرس پر جتنی چیزیں یہ حضور کے ذکر کے لیے بنی ہیں یہ سانگ سسٹم یہ سب کچھ لائٹیں ہیں سب کچھ حضور کے ذکر کے لیے ہیں بولو سبحان اللہ حالہ حضرت بھرلیو کیا فرماتے ہیں چمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جماں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جب آئے بھی ان کے لیے ہیں اٹھنا بھی ان کے لیے ہے تو حضور سے پیار کرنا ہے حضور سے اتنا پیار کریں اتنا پیار کریں کہ جب روح میرے پہرہاں نے خاکی سے نکھ لی تو روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے عصالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل عبارتِ کل حکومتِ کل ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین نوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے اتائے عرب جلائے گرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمتِ رب ہے کس کے سبب بے ربِ جہاں تمہارے لیے سبابوں جلے کے باگ پھلے وہ پھول کھلے کے دلوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے بھلا والو لاؤں بِ کبال ہی کشفتُ جابِ جمال ہی حسنت جمعیوں خِسال ہی صلو علیہ وآلہ الحمدللہ آج کی یہ محفظ بسلسلہ جشنِ بلاد و تبیر حضور کے تمام اولاؤں اور برانہ اور برادران نے جو یہ محفظ سجائی ہے اور میری حاضری سید صدر بن شاہ صاحب بخاری آپ کے حکم پر میں حاضر ہوا ایک بات بلکل واضح ہے میں آپ سب کے سامنے علیل اعلان کرتے تھا ہوں جو بندہ منافق ہوتا ہے نا وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا یہ منافق کے پہچان ہے عزوہ تبوک کے موقع پر سعیدینا صدیقے پر سارا مال لے آئے تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے یہ تو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں حضرت اکیل انساری خرید ترین صحابہ میں سے ہیں ان کے گھر مجھ کھانے کے نبی نہیں تھا ایک یہ ہوتے کے پاس گئے کہا کہ میں تیرے پاک کو ساری رات پانی لگا تو ان کیا مزدوری دے گا اس نے کہا دو سیر خجوریں دوں گا ساری رات یہ ہندی کے پاک کو پان دی یا صاحبی رسول نے اور سہری کے وقت دو کلو خجوریں ملیں ایک کلو گھر کھانے کے لیے دی تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدی کے اکبر جتنا مال نہیں عثمان غنی جتنا میں سخی نہیں حضرت عبد الرحمن بھی دور جتنا میں عمیر نہیں کہ سونا پیش کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ایک کلو خجوریں یہی قبول فرمانے ہیں نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے سونے آپ کا جب یہ کھڑتے دل ویکھ دے تو منافق کہنے لگے اس ایک کلو خجور کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس لیے ہماری یہ ڈوٹی نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو رازے کریں ہم جن کے لیے کارن کر رہے ہیں امام عجل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضور زاری دنیا پر موجود ہو یا زاری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں ہاں حضور ہماری نقصہ کی واقع ہے اس وقت میں جہاں پر بیٹھا ہوں حضور کو یہ معلوم ہے ہمارے اور آپ کے دل کے دل میں کیا بات چلتے ہیں حضور کو یہ بھی معلوم ہے دعا یا نظر سے کیوں بدرسیبہ ہزارہ رقام چرنگیں دیں محمد ہاں حضور سے جو ہے پیار اتنا ہو اکباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل پا محبوب حجازی بستائیں زین چہت پا یک دگر پہ بستائیں کائنات میں دل لگانے کے لئے ایک ہی حسنی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور قیامت تک جو حضور کا غلام بنا جس نے حضور کے ساتھ غلامی پیار کر لی حضور کا سچا غلام بن گیا ہم نے پھر ان کے ساتھ اپنا دل لگا لی زدرا اس کے نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب ایک بات فرماتے ہیں اگر اس کے نبی کی دولت نہیں ہے تو پھر رب سے وہ تیڑت مندو سوز بھی رقب کا صدیق مانا ہو سوز عمر خاروب والا ہو سوز عثمان خانی والا ہو سوز حیثر اکترگار والا ہو سوز عثم تجانہ والا ہو سوز طلب بن عبیداللہ والا ہو طلب بن عبیداللہ کو ستر زخم لگے ہیں جب حضور اکتیرہ کی جانت جانت بڑھنا لگے تو صدیق ایک بار کو حکم فرمائے طلب کا حوش میں لائیے تو آپ نے جب اس طرح پانی چھتا طلب بن عبیداللہ حوش میں آئے تو پوچھا ہے صدیق ایک بار سے کہ حضور کا کیا 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 حال ہے ماں فعلہ رسول اللہ ماں فعلہ رسول اللہ بتاؤں حضور کا کیا حال ہے صدیق ایک بار نے ان کا جواب دیا کہ حضور کا ٹھیک ہے آپ سنائیں آپ کی طبیت کیسی ہے تو طلب بن عبیداللہ نے کیا جواب دیا سنیا منارہ نور بات ہے اس طرح اپنے دل حضور کی محبت کے لئے پیدا کریں طلب بن عبیداللہ نے فرمایا کہ اگر حضور ٹھیک ہے تو عزت رہو کہ کیا حیثیت ہے ہاں جی دل سے عشق ہوتا وانا بھی شورت خاک ہم دو شخص ہوگی ہمیں شورت اقبال فرما میں بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے جب محبت رسول سینے میں وہ عشق بغیر بندہ دلیر نہیں ہوتا ہاں حضور سے پیار جو ہے نا اس طرح ہونا چاہیے مومنز عشق سوا عشق مومنز عشق رہا ناممکن ہے ماں ممکنہ عقل بے باہتر چلاکتر صفاکتر اقبال فرما دیں جاں مومن ہوتا ہے وہاں عشق ہوتا ہے اور جاں عشق ہوتا ہے وہاں مومن ہوتا ہے عشق بغیر ممکن ہے کہ اس کا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے یہ سب جو ہے نا حضور کے غازیانی کا کمال ہے غازی اسلام غازی عبدالقادر اور تمام غازی اسلام کے بارے میں اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بکشا ہے دو کے خدائی دو نیم ان کے ٹھوکر سے سہرہ اتریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتے ہیں بے گانہ دل کو عجب چیز ہے رستے آسنائی شہادت ہے مطلوب بکسود و مومن نہ مال جانیمت نہ کشور کو شاہی ہاں اس طرح جو ہے نا حضور سے پیار ہو ایک ہاں جی بالکل ملا شریف کا ٹوپک اور ملا شریف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام تین اور بھی حضور کے لگب ہیں اگر آپ سبحان اللہ بولیو تو میں وہ سنا دیتا ہوں ایسے دونوں گھات اٹھا جو بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تین نام رکھے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا میں تلواروں والا caught نا نبی الملاحیم حضور نے فرمایا میں جنگوں والا خود نبی ہوا انہا نبی الع 병ل حضور نے فرمایا میں پھوک جںگہ لڑنے والا نبی ہوا ہیں یہ بھی حضور کے لگب ہیں تو ملا شریف اپنے صحابہ نے اپنے انتاظ میں ملاد منایا تلوارِ ي EL vaig اور کیسے جو تے جا کر دروازے تسل بھی اٹھو حضور آگئے حضور آگئے صحابہ تم ملاد مناتے مناتے بلوچستان تک آگئے صحابہ کو ملاد مناتے مناتے آزر بائیچان تک چلے گئے صحابہ کو ملاد مناتے مناتے گھوڑوں پہ پر سوار ہو کر تلوارے لے کر جلزلہ رہنر خان آدم صحابہ میں ٹیرے لگا لیے صحابہ ملاد مناتے مناتے کیروڑ پھکا کے اندر حضور کے غلاموں نے اس طرح کر کے ملاد بنایا نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ لیا تھا سنا ہے خود سے اُسا میں نے کہ وہ شیر پھر وہ شیر ہوتا ہاں فرشتوں سے میں نے سنا ہے اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ جو صحابہ ہے نا یہ تو چنگلوں سے جنگل کر دو سوپر پابرے گرا دی اُلٹا پُلٹا دی میں نے کہا اقبال یہ تو ہی نمازی کی بات صحابہ کی بات ہوئی مستقبل کی بات کرو صحابہ نے تو اس طرح ملاد بنایا مستقبل کی بات کرو صحابہ نے تو دو سوپر پابروں کو بھی گرا دیا میں نے کہا مستقبل کی بات کرو کیا ہونے مستقبل میں صدا حضور کی غلاموں نے شیل کھانے ہیں صدا حضور کی غلاموں نے گولیوں سے ایسے سینے کو ایسے کر کے اب یہ کچھ دن پہلے ہی اس طرح ملاد بنا جاتا ہے کہ ستم کری طرح غنر آزمائیں ستم کری طرح غنر آزمائیں پتیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں نہ سن جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم کر کے نظروں سے نظریں ملا کے جیئے ہم مگر دو دن کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع سلا کے جیئے حضور کے زمانے میں نا ایک پھیڑیا وہ آیا اور چروائے کے ایک بکری اس طرح کھینچ لی اس نے تو چروائے کے اس کو ڈنڈا مار کے اپنے دوبارہ بکری واپس لے لی نظر نہیں ہوگا کامرہ اور اس کو کہا کہ پھیڑیا سے بکری کھینچ لی توجہ کیجئے بات کے اوپر اور جب قریبی آزان ہو تو مجھے ضرور کیونکہ اس طرح جو ہے نا مجھے ضرور اشارہ کیجئے آزان کا بھی ہمیں احطرام کرنا ہے تو اس طرح بھیڑیا نے جب بکری کھینچ لی تو اس نے ڈنڈا مار کے چروائے نے وہ بکری دوبارہ اپنے واپس لے لی تو ٹیلے کے جانے بھیڑیا پفتو کرنے لگا کہ تو تو بڑا ظالم ہے اللہ تعالی نے مجھے رزق دیا اور تُو نے مجھ سے چھین لیا تو یہودی چروہا بعد میں تو صحابی رسول بن گئے تو اس وقت پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی سامنے کو آج بھیڑی بھی انسانوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کو تو چھوڑ کہ بھیڑی اس طرح انسانوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں اس سے بڑی بات نہ بتاؤ میں تجھے دیکھو پھر جب حضور کا ذکر ہونا تو پھر اللہ تعالی بھیڑی کو بھی اس طرح زبان دے دیتا ہے کہتے ہیں وہ کونسی بات ہے کہتے ہیں بات اس طرح ہے کہ ان دو خجوریں ہیں نا یہ جو باغ ہیں ان کے درمیان خجوروں والے باغ میں ایک نبی آیا ہوا ہے وہ پہلے کے بھی خبریں دے رہا ہے بات کی بھی خبریں دے رہا ہے کیا ادھر خاک چرار خاک چھان رہا ہے جنگل کے اندر جا اس کے پاس اس کا کلمہ بھی پڑھ اور ان کو چہرہ تو دیکھنا پھر انشاءاللہ آخر میں میں وہ حدیث شریف بھی سناوں گا اور وہ کلام بھی کہ حضور کا چہرہ کس طرح بولو سبحان اللہ اس طرح جب گفتو کرنے لگا تو کہا کہ اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو پھر میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا تو بھیڑے نے کہا کہ آج یہ ذمہ داری میں لوں گا ہے بھیڑے جو ہے نا پھر ذمہ داری لے لیتے ہیں جب حضور کی بات آ جائے حضور کی بات آ جائے تو بھیڑے کو اللہ تعالی زبان دے دیتا ہے کہ اس طرح آپ گفتو کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا آجی تو اس طرح پھیڑیاں کو بکریاں سونپ دی گئیں اس نے تو چروہ دوبارہ حضور کی مسئل نفی شریف کی طرف آنے لگا اب دیکھیں مسئل نفی شریف سے پہلے وہ جو ہے یہودی ہیں جب قدم رکھا تو پھیڑے مسلمان ہو گئے صحابی رسول وایا نہ درد کیوں بدنصیبہ ہزارہ رگاہ میں جنگیلِ محمد حضور کا جو در ہے نا یہ سرکار کا در ہے در احشانہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ چھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ جب وہ پہنچے تو حضور کو اس طرح بات کی کہ بھیڑی آیا میری بکری کھینچ لی مکمل محمد داستان سنائی تو حضور نے دیکھیں حضور بھی چاہتی ہیں کہ میرا ذکر اس طرح غلاموں کے اندر مجمع کے اندر اس طرح آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اپنے تمام فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور اپنے نبی کے شانے بتاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں حضور کے غلام یہاں پر جمع ہے حضور کی تو شانے بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے جو تجھے درد ہوا اور کیا ہو رہا ہے عصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الول سوائی بلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہی ہیں جب حضور آئے تو پھر نہر فراد جو ایک رخ چڑھ رہی تھی یہودی اور عصار نے اپنے مابت بنائے ہوئے تھے جب حضور آئے تو پھر دوسرے رخ پر چلتے ہیں کہتے ہیں بس آئے حضور آئے حضور آئے ایک ہزار سال سے مجیوشوں کی آگ سے رہی تھی نوشیروان عادل بادشاہ کے چودہ سو پنگرے گر گئے کہتے ہیں بس کا ربو حضور آئے حضور آئے جب حضور آئے بیل بھی نکل آئے اونٹ بھی نکل آئے شیر بھی نکل آئے ہرے بھی نکل آئے مشرق کے جانور مغرب کی طرف مغرب کے جانور مشرق کی طرف شمال کے جانور جنوب کی طرف جنوب کے جانور شمال کی طرف کٹھو حضوروں کہتے ہیں حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے یہاں پر آپ کوئی پاندور لے کر نہ جائیں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ حضور آئے حضور آئے حضور آئے تو پھر بات ختم ہو گئی اب تجھے کیا اس طرح کا ذرد پڑتا ہے کہ صحابہ نے تو اپنے انداز ملاد منایا جب وہ چروہہ حضور کی بارگاہ میں آیا اس طرح مفتگو کی حضور نے کہا اب میں نے اپنے صحابہ کو جمع کرنا ہے اور تم نے بتانا ہے کہ کس طرح بھیڑی آیا پھر کیسے پکری کھینچ لی پھر اس نے کس طرح مفتگو کی یہ ساری باتیں میرے صحابہ کو بتانی ہیں اب مسلم نبوشری بھڑ گئی بھڑ گئی اور صحابہ کٹے ہو گئے اب حضور نے ان کو کھڑا کیا کہ بتاؤ کس طرح صحابہ وہ بتاؤ میرے کہ کس طرح وہ بھیڑی آیا اب وہ گفتگو کر رہے ہیں بولیے سبحان اللہ کیا گفتگو کر رہے ہیں بھیڑی آیا اس نے ایک بکری کھینچ لی میں نے ڈنڈا مار کر وہ بکری اپنی واپس لے لی پھر وہ ٹیلے کی جانے بیٹھ کر کہنے لگا کہ تو بڑا بدبخت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا اور تُو نے مجھ سے چھین لیا اس طرح کرتے 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 یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے دل کے اندر یہ ایک بات خیال آیا صرف صرف بات اس طرح خیال آیا نہ مکڑا نہ مکڑے دل ویک دے سونے آقا جہے ویکڑ دل ویک دے حضور تو ہمارے نیت سے بھی واقف ہیں صرف دل میں خیال آیا بکریوں کا کیا بنے گا پھیڑیا تو پھیڑیا ہی ہے کدھر وابدہ وفا کرے گا تو حضور نے ان کو اس طرح اشارہ کر کے خاموش دیا کہا کہ اپنے گفت کو جاری رکھئے وہ پھیڑیا جو ہے بکریوں کے خردی حفاظت کر رہا یہ جو ہے نا حضور کا پیار ہے حضور سے جو ہے نا اتنا پیار اللہ حضرت بریلوی ان کا میں نے ایک کلام بھی آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ سمات کنبائی اور اس وی کو بھی بلکل صحیح رکھنی ہے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے جو ہے نا یہ مائک میں چھوڑ دوں گا کیونکہ میں نے آگے بھی میفل پرزور کوٹ جانا ہے اور سجد صدرود انشاءاللہ صاحب نے بھی تو ایک بار محبت سے بھولیے ذرا سبحان اللہ